مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا آیت نمبر 23 حضرت مریم کو درد کی تکلیف خجور کے تنے کے قریب لے آئی قَالَتْ يَا لَيْتَنِ یہاں حضرت مریم نے فرمایا ہائے کاش مِتْتُ قَبْلَ هَذَا میں اس واقعے سے پہلے مر جاتی وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں اس غم کا ادار حضرت مریم نے کیوں کی علماء نے اس کی دو وجوہات بیان کی ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے یعنی اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا حضرت مریم کو تو جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پہ تو سبر کا حکم ہے نہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ کاش میری موت واقع ہو جاتی حضرت مریم کو پتا تھا یہ جبریل علیہ السلام نے میرے جسم میں روپ ہوں کی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ مجھے خوشخبری مل رہی ہے اور یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے تو جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو پھر عام طور پر ایسے الفاظ نامناسب سمجھے جاتے ہیں کہ میں مر جاتا ہے یا میرے ساتھیوں ہو جاتا تو اس لیے اشکال ہوتا ہے علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یا تو حضرت مریم کو غم کی شدت کی وجہ سے وہ معذور تھی بعض دفعہ انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے جیسے خوشی میں بعض دفعہ مغلوب الحال مغلوب الحال ایک اسطلعہ ہے تو تصوف میں اکثر استعمال ہوتی ہے جو ٹرم ہے اور یہ تصوف کا میں نے ایسی تذکرہ کر دیا یعنی نورملی بھی یہ استعمال ہوتی ہے کہ بھی مغلوب الحال انسان پر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ اس کا ذہن پورے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے صورت میں اس کے زمان سے اگر کوئی الفاظ نکلیں تو شہرن وہ معذور ہے اس کی مثال ہے حدیث میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی اسے جب وہ سواری مل گئی سہرہ میں تو خوشی میں اس نے کیا کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا تو اختع من شدت الفرح حدیث میں آتا ہے خوشی میں اس بچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو خوشی میں بھی انسان کا ذہن بعض دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یا تو حضرت مریم اس حال میں معذور تھی انہوں نے غم کی شدت میں الفاظ کہے کیونکہ غم تو آزمائش تو تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی ان کو یہ آزمائش تھی کہ دیندار گھرانہ ہے میرا اور کیسے انگلیاں اٹھیں گی میرے خاندان کے اوپر کہ پیغمبروں کی اولاد میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پیغمبروں کے گھرانے میں پیدا کیا اور اس کم عمری میں تم نے کیسے بدکاری کر لی کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے بدکاری کا گواہ جب الزام لگاتے ہیں ان گواہ کے سچے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن عورت کے بچہ پیدا ہو جائے اس میں تو کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی تو ظاہر ہے غم کی شدت میں حضرت مریم نے یہ کہا اور وہ اس صورت میں مغلوب تھی دوسری مغلوب الحال تھی جس میں انسان معذور کہلاتا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا ایسے الفاظ پر دوسرا اس سے زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت مریم کو یہ خوف تھا کہ اللہ نے مجھے آزمائش میں تو ڈالا ہے لیکن اللہ نے یہ وعدہ تو نہیں کیا کہ مریم تم اس آزمائش میں پوری اترو گی بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو بتا کہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے لیکن آزمائش میں تو کامیاب ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اور ناکام ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بڑی کامیابی آپ کے لیے ناکام ہو گئے تو پھر بڑی ناکامی تو حضرت مریم کو اس بات کا خوف تھا کہ اللہ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے تو اس میں مجھے سبر کرنا ہے اور مجھے اپنے حالات سے لگتا ہے کہ میں شاید سبر نہ کر پاؤں تو یہ چیز اللہ کی اور ناراضی کا ذریعہ بن جائے گی پوری قوم جمع ہو کے خود میرے ماں باپ کیا سوچیں گے میرے ریلیٹیو بھائی بہن کیا سوچیں گے اور بنی اسرائیل کیا سوچیں گے تو پتہ نہیں اس موقع پہ مجھ سے سبر ہو پائے یا نہ ہو پائے بعض دفعہ بے سبری میں انسان اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا اس لئے حضرت مریم کو یہ تمنا ہوئی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی تاکہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں اس کی مثال ایسے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خوف کا غلبہ تھا تو بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کاش میں گھاس کا تنکہ ہوتا میں پیدا ہی نہ ہوتا تاکہ آزمائش نہ ہوتی میری حالانکہ آپ تو آزمائشوں میں کامیاب تھے لیکن نیک لوگوں پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں اس آزمائش میں پورا اتروں گا یا نہیں اتروں گا تو حضرت ابو بکر یہ تمنا کیا کرتے تھے ایسی ہی روایات حضرت عمر سے بھی منقول ہیں اتنا زیادہ آپ پہ خوف کا غلبہ تھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا حضرت عمر کی تو آپ کو یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو لوگوں نے پھر کیا کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر اصحاب نے آپ کی نیکیاں گنوانا شروع کی کہ بھئی آپ کو تو اللہ نے اتنا نوازہ ہے اتنی اتنے کام کی آپ کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوا تو جب اتنی ساری نیکیاں بتائیں تو حضرت عمر کو کچھ تسلی ہوئی اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اگر ان نیکیوں کی وجہ سے میری صرف بخشش بھی ہو جائے تو مجھے قبول ہے تو نیک لوگ دوہتوں بعض دفعوں پر خوف کا بہت غلبہ ہوتا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے خلاف منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی معرفت کا کیسے پتا چلتا تو ان پر کیا تھا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا تو یہ اہل اللہ پر مختلف حالات آتے ہیں تو غلبے میں بعض کے زبان سے امیدوں کے الفاظ نکلتے ہیں ان پر اللہ کی محبت اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے بعض کے زبان سے خوف کے حالات نکلتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے گویا مایوسی والے ہیں حالانکہ وہ مایوسی نہیں ہوتی وہ اللہ کا خوف کا غلبہ ہوتا ہے ان کی اوپر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یعنی ہمارا پیدا ہونا بہتر ہے کیونکہ ہم پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں زندگی دی تو رب کو ہم نے پہچانا یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رب کی پہچان ہو گئی ایسے محبوب سے ہمارا تعلق ہو گیا تو اہل اللہ کے بھی حالات آپ کو صحابہ تابعین تبہ تابعین اور جتنے بزرگان دین آج بھی ان کے بھی حالات آپ کو مختلف لگیں گے کسی پہ خوف کا غلبہ ہوا اور کسی پہ اللہ کی رحمت اور محبت کا غلبہ ہوا تو یہ دونوں مقام محبود ہیں یہ دونوں صفت شریعت میں پسندیدہ ہیں تو حضرت مریم پہ خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اس آزمائش میں شاید صبر نہ کر پاؤں تو اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا نہ ہوتی اور اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالتا تاکہ مجھے جو ہے میری آزمائش نہ ہوتی وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کو صبر کی توفیق دی اور اس آزمائش میں کامیاب کیا علماء نے یہ نکتے کی بات لکھی ہے کہ جب آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان تھوڑے سے صبر کی بھی کوشش کرے تو بڑے بڑے صبر کی اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے لیکن جب آزمائشیں اپنی ہماقتوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اکثر صبر کی توفیق ملتی نہیں ہے جو اہل اللہ کے حالات ہیں ان سے علماء نے یہ نتیجہ خص کی ہے کہ جن پر آزمائشیں اللہ کی طرف سے آئیں اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ آزمائشیں آپ کو آپ کی ہماقتوں کی وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہیں ان آزمائشوں میں عموماً صبر کی توفیق نہیں ملتی تو اس وجہ سے حضرت مریم نے الفاظ کہے جس سے ان کے غم کی شدت کا پتہ چلتا ہے قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم کا یہ غم اللہ نے دیکھا تو اب اللہ صبر کی توفیق دینے لگا اور اس کے لئے اللہ نے اسباب پیدا کی وہ اسباب کیا تھے کہ جبریل کو حکم دیا جبریل نے نشیبی جگہ سے مریم کو پکارا اللہ تحزنی اے مریم غمت کر قد جعلا رب کی تحت کی سریعہ تیرے رب نے تیرے نیچے یعنی نشیبی جگہ پہ ایک نہر پیدا کر دی ہے اللہ نے اپنی قدرت سے اس وقت پانی کا چشمہ جاری کر دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِعِنْ نَخْلَتِي اور تُو اس خجور کے تنے کو حرکت دے یعنی شاخوں کو اور تنے کو حرکت دے تُو ساقی تعالی کی یہ خجور تجھ پر گرائے گی روتہ بن تر خجوریں تازہ خجوریں جنیاں اور سیلیکٹڈ اچھی عام طور پہ جب درخ کو ہلایا جاتا ہے تو جو سڑے وے پھل ہیں وہ گر جاتے ہیں اکثر باغوں میں مشہور ہے کہ گراوا پھل مت کھاؤ کیونکہ درخ سے جو پھل گر جاتا ہے وہی اکثر ہوتا ہے جس کی شاخ بلکل گل جاتی اور درخ بھی گل جاتا ہے لیکن اللہ نے حضرت مریم کی کرامت کے طور پر درخ کو حکم دیا کہ جب مریم اس ٹہنی کو ہلائیں گی تو جنیاں سیلیکٹڈ خجوریں ہوں گی جو توڑ کے کھائی جانے والی خجوریں ہوں گی درخ نے ان خجوروں کو زمین پر گرانا ہے فَكُلِ وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا پس کھا تو اور پی اس پانی کو اور اپنی آنکھوں کو تھنڈی کر فطرت کا دور تھا آج دیکھیں کیا یعنی کس کن غزاؤں کی طرف لوگ چلے گئے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسا انتظام کیا کیسے اسباب پیدا کیا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے جو بغیر سبب کے بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے وہ حضرت مریم کو بغیر خجور اور بغیر چشمہ پیدا کی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں دے سکتا لیکن اللہ کی عادت ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے کبھی کبار ایسے موجزے اور کرامت کے واقعات ہوتے ہیں لیکن نورملی دنیا انہی سائنٹیفک اصولوں پہ چلتی ہے جن اصولوں کے بندھن میں اللہ نے اس کائنات کو بان دی ہے تو حضرت مریم کے لیے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کو حمل کی پیدائش کی تکلیف بھی کم سے کم ہو اور جس کرب و عذیت میں وہ مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں تو اس کے لیے انتظام کیا کیا تازہ چشمے کا پانی اور تازہ خجوریں علماء نے اطبعہ نے اس آئیسے بھی اس سے دلال کیا اور بخاعدہ ریسرچ بھی کیے کہ حاملہ عورت کے لیے جو خجور کا استعمال ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس سے خجور کی بھی فضیلت پتا چلتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی پیدا کر سکتے تھے دودھ پیدا کر سکتے تھے وہاں پہ گوش پیدا کر سکتے تھے بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے آپ کے لیے خجوروں کا انتظام کیا وہاں پہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا وہ گھر جس میں خجور نہیں ہیں اس کے گھر والے بھوکیں کیا مطلب گویا ان کے گھر میں خوراک کا انتظام ہی نہیں ہے سب کچھ ہو کے بھی گویا وہ بھوکیں ہیں تو اس لیے مسلم سوسائیٹی میں ہمیشہ سے خجور کا بہت استعمال رہا ہے اور اب تو بہت استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تو خجور کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھانا چاہیے لیکن دوسری چیزوں کو کم کر کے ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزیں بھی بے تہاشا کھا رہے ہیں تو اس میں ایک اور خجور بھی ایڈ کر کے تو نقصان ہوگا اس سے تو تھنڈا پانی پی اور خجور کھا ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خجور کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے کھانے کے اوپر بھی پانی نہیں پینا چاہیے تو ہو سکتا ہے یہ تحقیق صحیح ہو ہمیں تو اس کا نہیں پتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خجور کے بعد پانی پینا بھی ثابت ہے اور قرآن میں تو صاف ہے مریم کو اللہ نے حکم دیا کلی خجوریں کھا وشربی اور پانی پی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خجور کے بعد پانی پینا کوئی نقصان دے نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ شدید بھوک کی حالت میں ہیں ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جو چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آپ نے شدید بھوک میں خجور کھائی اور اس کے اوپر پانی پیا نورملی جو اطبعہ یا ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے اس کی وجہ یہ کہ ہم کھاتے بہت زیادہ ہیں شدید بھوک کے بغیر کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے میدے کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اگر ایک ہوا کے لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں اگر کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی ہوتا تو پھر ایک حصہ پانی کے لیے رکھنے کی ضرورت کیا تھی لیکن یہ کہ یہاں وہ کھانا مراد ہے جو سنت کے مطابق ہو سنت کھانا کیا انتہائی شدید بھوک اور اس انتہائی شدید بھوک میں بھی تھوڑا کھایا جائے تو اس کو سنت کھانا کہتے ہیں تو پھر آپ اگر پانی پی بھی لیں گے اس سے کوئی نقصان نہیں بلکہ این ممکن ہے ہو سکتا ہے کوئی فائدے ہو اس کے تو اللہ نے حکم دیا فَقُولِ وَشْرَبِ وَقَرِّ عَيْنَا تو کھا اور یہاں سے پانی پی اور اپنی آنکھوں کو تھنڈا کر یہ تھنڈی آنکھیں بچے سے بھی ہو سکتی ہیں اور خجور پانی سے بھی ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا اور خوبصورت بچہ ہوگا تمہاری آنکھیں اس سے تھنڈی ہوں گی یعنی اس تکلیف کا تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے نہ کوئی ہاسپیٹل ہے نہ کوئی ڈرپوں کا انتظام ہے نہ کوئی آپریشن ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے بچے کی پیدائش کا عمل ایک نیچرل پروسیز ہے جس کو آج ہم نے ایک عذاب جان بنا لیا ہے اور ایک بزنس اور کاروباری دھندہ بنا لیا ہے